نے بڑھائے ہیں مدد کے ہاتھ ترکیہ اور سیریا میں بھیشر بھوکم کے بعد اب تک چار ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہوگی دراصل اب تک چھیالیس سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور بڑی سنکھیا میں لوگ گھائل ہوگی ہیں ترکیہ اور سیریا کے حالت اگر کہا جائے تو بہت ٹھیک نہیں ہے اور لگاتار یہاں پر مرتکوں کا آنکڑا بڑھ رہا ہے ایک کے بعد ایک کم سے کم بتایا جارہا ہے کہ دھائی ہزار بھون جو ہیں وہ گرے ہیں ان علاقوں میں اور پچھلے چوبیس گھنٹے سے ید دستر پر راحت اور بچاوکاری لگاتار جاری ہے اور بڑے سکیل پر اس کو چلائے جارہا ہے اس مشکل گھڑی میں بھارت نے ترکیہ کو ہر سمبھو مدد کی پیشکش کی ہے بھارت ایک بار پھر اپنا مانویہ چہرہ سامنے لے کر آیا ہے راحت اور بچاوکاری کے لیے بھارت سرکار دوارہ بھیجی گئی مدد ترکیہ پہنچ چکی ہے اچھی خبر یہ ہے کہ مدد جو بھارت کی طرف سے بھیجی گئی ہے وہ ترکیہ پہنچ چکی ہے اور اس مدد میں انڈی آر ایف کی دو ٹیمیں وشیش روپ سے پرسکشت ڈاغ اسکوائیڈ اور راحت اور بچاوکاری میں آنے والے آوشک اپکرن شامل ہیں اس کا علاوہ پرسکشت ڈاکٹروں اور پیرا میڈک سٹاف کی میڈیکل ٹیم کے علاوہ آوشک دباؤں کو بھیجنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس سہیتہ سامنگری کو ترکیہ سرکار اور انکارہ اسطح بھارتی دوتاواس اور اسطانبول اسطح کانسولیٹ جنرل کاریلے کے سمنوے سے بھیجا جا رہا ہے ترکیہ نے بھارت کی پہل کو سراہا ہے کہا ضرورت میں کام آنے والا دوست ہی سچا دوست ہوتا ہے بہت بہت دھنیوار تو بھارت کو دھنیوار دیا ہے ترکی نے اور مشکل حالات میں مددگار کی بھومی کا میر لگاتار بھارت سامنے آتا رہا ہے چاہے وہ شری لنکا کا ماملہ ہو چاہے وہ نیکال نیپال میں جو بھوکم پایا رہا ہے اس کا ماملہ ہو یا دنیا میں کسی بھی جگہ پر اگر کوئی سنکٹ ہوتا ہے تو بھارت مددگار کے طور پر ہمیشہ سامنے آتا رہا تھا ویکسین میتری کے دوران بھی ہم نے دیکھا اور اب ہم ترکی کے وشے سنتر پر ہی دیکھ رہے ہیں ویدیش منتری ڈاکٹر ایس جیشنکر نے ایک ٹویٹ میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ ترکیہ میں آئے بھوکم کے بعد بچاو اور رہت سامنگری کے ساتھ بھارت کی طرف سے پہلا بھیمان ترکیہ پہنچ چکا ہے ٹویٹ میں ویدیش منتری نے کہا کہ پہلا بھارتی ہے سی سترہ بھیمان پچاس سے ادھک نڈی آر ایف کے بچاو اور رہت جوانوں وشے شطور پر پر پرسکشت ڈاگ سکوائیڈ ڈرلنگ مشین رہت سامنگری دماؤں اور انزوری سوڑھاؤں اور اپکرنوں کے ساتھ ادانہ ترکیہ پہنچا دوسرا ویمان پرستان کے لیے تیار ہو رہا ہے بھارت اس چنوٹی پونھ کشن میں اپنی ایک جھٹا ویکت کرتا ہے تو اس چنوٹی پونھ کشن میں بھارت نے اپنی ایک جھٹا ویکت کی ہے ترکیہ کے ساتھ اور ترکیہ نے اس کا رسپونس بھی کیا ہے ترکیہ نے بچاو ابھیان کو تیز کرنے اور جاری آبدہ سے نپٹنے میں ساہتہ بھیجنے کے لیے بھارت کا آبھار ویکت کیا ہے بھارت میں ترکی کے راجدود نے ہندی اور ترکی کہاوت کے ساتھ ٹویٹ کیا کہ a friend in need is a friend indeed دوست ترکی اور ہندی میں ایک عام شبد ہے ہمارے پاس ایک ترکی کہاوت ہے دوست کرا یعنی کی ضرورت میں کام آنے والا دوست ہی سچا دوست ہوتا ہے بہت بہت دھنیواد اور اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمباتہ صدھاکر داس موجود ہیں صدھاکر اب سب سے پہلے تو اس مدد کے وشہ میں بتائیے دوسرا ویمان بھی شاید جلدی تیار ہو جائے اور پہلا ویمان ترکیہ پہنچ چکا ہے کس طرح سے اس پوری سہتہ کو دیکھ رہے ہیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بھارت کا جو مانگیاں چہرہ ہے اور جو ترکیہ کی استطیتی ہے وہ بھی اس کے وشہ میں بتائیں بلکل نکھل اگر کہے تو دیکھیں جو پہلے جھٹکہ سب سے پہلے ترکی کی بات کی جائے اس سے جتنا نکتہ نہیں پہنچا تھا اس کے بعد لگاتار جو آفٹر شاکٹ آ رہے ہیں کیونکہ بیلڈنگ کمجور ہو گئے ہیں اور آفٹر شاکٹ کی وجہ سے بھی کئی امارتیں گری ہیں تو نشیط طور پر ایک دہشت کا ماحول ہے اور بہت چندہ جنہیں کسی تھی کہہ سکتے ہیں پرہاویت علاقوں میں موت کا آکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے گھائلوں کا آکڑا لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ بردر کے لیے اگر سب سے پہلے کسی نے ہاتھ پڑھایا تھا تو وہ بھارت تھا پرزان منتری موڈی کے نیتر سمیہ اور کل ہی ہم نے دیکھا کہ پی اماردی آلنگ کی کرناٹک کے دورے پر تھے لیکن آلنگ کی انہوں نے لگاتار اپنی چنتہ جتائے ان کے نردیش پر اچھت سریعہ بیٹھا کوئی ڈاکٹر ٹی کے مشتہ کی ادھکتہ میں اور ایک بیوین منترانوں کا ایک کوارڈینیشن کرتے ہوئے کر رات میں ہی ایک اہم جہاج کو روانہ کر دیا گیا تھا رہات سمگری کے ساتھ NDRF کی ٹیمز کے ساتھ تو نشت طور پر ایک بہت اہم کاروائی اس وقت بھارت کی طرف سے کی گئی اگر ابھی کسیتی بتا دے تو دوسرا جہاج بھی نکل روانہ ہو چکا ہے NDRF کی جو بچی ہوئی ٹیم تھی اور ویوین رات سمگریوں کے ساتھ دباؤں کے ساتھ تو وہ دوسرا ویشے سمیوان بھی ترکی روانہ ہو چکا ہے آج شام تک اس کے ترکی پہنچنے کی سمبھاؤنہ ہے ایک بہت ضروری مدد اس وقت جو بھارت کی طرف سے بھیجی جا سکتی ہے دو ٹیمز ہیں NDRF کی جس میں 101 صدست یہ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں خاص طور سے کھوجی اور بچاؤ ابھیان میں جو ابھی بھی جندہ بچے ہوئے ملوے کے بھی تر ان کو ڈھونڈنے میں ان کی ایکسپرٹائز اور نکل میں آپ کو بتا دوں کی ایسا پہلی بار ہوا ہے فرسٹ ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں جب اس NDRF ٹیم میں محلاؤں کو بھی بھیجا گیا ہے تو محلائے بھی ایک بڑی بھومی کا میں بڑی ذمہ داری نبھائیں گے اور بھارت کی بڑتی ہوئی محلہ طاقت کا بھی وہ پریچائک ہوں گے اس محنویہ سنکت کے سمیت ترکی کی مدد کرنے کے لیے ایک ٹیم آپ کہہ سکتے ہیں آرمی کی جو 89 میمبرز ٹیم ہے جس میں ڈاکٹرز ہیں پیرامیڈک سٹاف ہیں ان کے پاس 30 بیڈ کا ایک اسپطال ثاپت کرنے کی شمتہ ہے جس میں ویڈٹینیٹر جیسی جو تمام جو اسیادھونک سوویدھائے میڈیکل کے لیے ضروری ہے وہ ہو سکتی ہے تو وہ بھی ترکی جا رہی ہے تو ایک بہت بڑی مدد بھارت کی طرف سے یہ جو دوستی کی بات ترکی کے راجدود نے کہی نشط طور پر ایک مانویہ پہلو نے بھارت اس کا پریچہ دیا بھارت میں اس مدد کے جلیے جی نشط طور پر آپ نے ایکسپٹائز کی بات کہی جو بھارتی ہے دل گیا ہے نشط طور پر ایسی عبداؤں سے نپٹنے کے لیے جو ان کی ایکسپٹائز ہے وہ مشہور ہے اور کہیں نہ کہیں بہت مددگار ثابت ہو سکیں گے جو بھارت کے دل ہیں وہ بلکل نکھل اور دیکھئے ترکی کی بات نہیں ہے ہم نے دیکھا جب ہماری انڈی آریف کی ٹیم نیپال گئی تھی کس طرح سے وہاں انہوں نے لوگوں کو بچایا تھا جب جاپان گئی تھی جس کی کتنی سرہنہ ہوئی تھی جاپان کی طرف سے انڈی آریف کے بچاپ دل کی بھارت میں ہم لگتار اکثر دیکھتے رہتے ہیں کہ کسی بھی طرح کی ڈی آسٹر کی کوئی گھٹنا ہوتی ہے خاص طور سے اگر بھونوں کے ڈھینے کی بات اور اس میں کس طرح سے جندہ نکال کر لانے کی ایک طاقت جو کہہ سکتے ہیں ایک بھگوان کے روپ میں یہ انڈی آریف کا دل پہنچتا ہے تو جو کٹنگ ایس ٹیکنولوجی اس کے لئے چاہیے چاہیے ڈریلنگ مشین چاہیے جو ایکوپمنٹ چاہیے اور مشہور طور پر ان کے ساتھ جو پرسکشت سوانگل جو ڈاغ سپائٹ گیا ہے اس کو بھی اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل ہے تو مجھے بڑے امید ہے کہ اس دل سے کئی جندگیاں جس بھی علاقے میں ان کو کام کرنے کے لئے کہا جائے گا کئی جندگیوں چانے میں سفل ہوں گے اور نیشی طور پر پوری طور پر جو اور جورت ہوتی ہے کیونکہ بڑی ایک میڈیکل ٹیم جا رہی ہے تو جو کافی ماترہ میں لوگ گھائل ہوئے ہیں کیونکہ چوٹ لگی ہوگی اس درامہ ہوا ہوگا تو ان کے علاج کی ببستہ ہو سکے گی اس سے بھی جیدہ بڑی ماترہ میں دواہوں کی بھیجی جارے ہیں انہی رہت سامگریہ بھیجی جارے ہیں تو بھارت نے کھلے دل سے باہے پسار کے کہہ سکتے ہیں کہ اس مانویہ سنکٹ میں ترکی کی مدد کرنے کا پسلہ کیا ہے اور آج بیجی پی سانسدی دل کی بیٹھک بھی ہوئی تھی تو کچھ سانسدوں کا ایسا کہنا تھا نکھن کی پی اے موڈی بھی بھکم کی بات کرتے ہوئے بھاگوک ہو گئے تھے کچھ کا انہوں نے ذکر کیا تھا کی کس طرح کچھ میں تواہی آئی تھی اس کے بعد لوگ کی مدد کی گئی تھی اس طرح کچھ کا پنن نرما کیا تھا تو انہوں نے یہ بات دورایا تھا کہ ایک مانویا پہلو کو دیکھتے ہو اور مانویا سنکٹ کو دیکھتے ہو بھارت نے مدد کا ہاتھ آگے بڑھا ہے جی نشی طور پر بھج کے بھوکم کو کوئی بھولا نہیں ہے اور شاید پردان منطری کو وہ سمویدنا یاد آگئی ہوں گی بہت شکریہ اس تمام باتچیت اور جانکاری کے لیے صدھا کر تو نشی طور پر جو بھارت نے جو مدد کے ہاتھ آگے بڑھا ہے اس کی سرانہ بھی کی جارہی ہے اور اس وقت پر اس کی ضرورت بھی تھی فیلہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں مجھ جائے گا کیونکہ بریک کے بعد جب واپس لوٹیں گے تو چرچہ کریں گے کرناٹک کی راجنیتی میں آخر ہندوت کا ذکر کیوں ہو رہا ہے